اپنے گھر والوں کے لاکھ سمجھانے کے باوجود رشمی اور ہٹیش نے ایک دوسرے سے ملنا نہیں چھوڑا باروی کلاس میں پڑھ رہی رشمی ہٹیش کے لیے اپنے گھر والوں سے بغاوت پر اتر آئے اور اس نے اپنے پتہ سے یہ صاف کہہ دیا کہ اگر وہ شادی کرے گی تو صرف ہٹیش سے اب بس بھی کرو ارے تم کب آئی بس ابھی ابھی اور تم میں پتہ بھی نہیں چلا اچھا میں تمہارے لئے کھانا لگی آئی ہوں کھانا لائی ہوں ارے جو بھی لاؤ مجھے تو بہت تیز بہت ہے ہاں اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے تمہارے اپنے ہاتھوں سے بہت بہت لگی ہے کتنی مہنت کرتے ہو تو ابھی تو مجھے بہت کچھ کرنا ہے شادی کے بعد ایسے ہی بنا کے مجھے کھلاتی رہنا آہ سوچوں گی یہاں پر ایک جھلک لڑکے کی مہنت کی دکھائی دے رہی ہے دوسریوں لڑکے کے اندر جو رسپونسیبیلٹی کے بھاو ہیں وہ سامنے دکھائی دیتے ہیں جہاں وہ مہنت کے دوارہ اس لڑکی کو پرابت کرنا چاہتا ہے پورے عزت کے ساتھ گریس کے ساتھ چل 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 بہت کرو اس نے لے آیا سر اپنے بیٹے کو دیکھ بھائی میری بیٹی ہو گئی ہے دیوانی میں تم لوگوں کو آخری بار میں سمجھا رہا ہوں کہ اگر میری بیٹی کے آس پاس بھی پھٹ گا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا انکل آپ تمشتے کیوں نہیں ہیں آپ ہمیشہ مجھے سمجھائے گا اگر میری بیٹی سے شادی کا خیال بھی تیرے دیماغ میں آیا نا تو تیرا خاندان تباہ کر دوں ہاں میں پورا نویڑا گھنجے گا گھولیوں کی آواز سے سمجھا دیں اس کو مجھا دیں اس کو مجھا دیں اس کو میرے سے برا کوئی نہیں ہوگا رشمی کے گھر والوں کی دھمکی سے ہتیش اور اس کے گھر والے سہم گئے لیکن ادھر رشمی اپنی دیوانگی میں دیوانی تھی کیا بات کرتے ہو شرمہ جی کمال کر دیا یا تم نے ارے تم پڑے کے پہنچو تو سہی میں کراؤں گا نا کیسے نہیں کرے گا خالی وہ لے گے آو تم اس کو وہ جانتا نہیں کہا مجھے ہو جائے گا ہو جائے گا بیجو اس کو ٹھیک ہے پاپا مجھے آپ سے کچھ بات کرنے کیا بات ہے بیٹا پاپا آپ ایک باروں سے ملتا بیٹا تم سمجھو یہ پیار بیار اتار دو اپنے سر سے وہ تجھ سے نہیں تیری دولت سے پیار کرتے ہیں پاپا ایسا نہیں ہے اسے مجھ سے پیار کرتا ہے پاپا پلیز ایک بار میرے لیم سے ملتا لیجی پلیز ایک بار اچھا ٹھیک بلوالو ان کو میں بات کروں گا سچ پاپا بلالو ان I love you پاپا پتا سے بات کرنے کے بعد پشمی نے ہتش کو پارک میں آنے کے لیے کہہ دیا پاپا پاپا پسترل آپ اپنے باس ہمیشہ کی رکھتے ہو بیٹا پلیٹی کے بزنس میں رکھنی ضروری ہے پتا نہیں کب ضرورت پڑ جائے سچ پتا نہیں ہے سسنچ پہ پاپا 離ت سوچ پتاب رکھنی ضرورت پاپا ساش انجام دینے کے لیے بس کرو رشمی تمہیں ایک ایسی پاگلو جیسی باتیں کر رہے ہیں خبردار جو زبان کھولی تو دیکھا بیٹی یہ ہے ان لوگوں کا اصلی چہرہ نہیں پاپا ایسے کوئی بدش تم کچھ بولتے کیوں نہیں ہو بولو کیا بولے گا یہ بیٹا رشمی اور اپنے باپ کو کتنا زلیر کرواؤ گی نہیں پاپا یہ میری دیبان کی ہے صرف میری اور یہ ضرور پوری ہوگی باپس چلو نشمی نشمی موسیقی موسیقی باپس چلو باپس چلو باپس چلو باپس چلو موسیقی یا پش أکش ہے یہ وہاں پر جب لڑکا نہ کہتا ہے فیس ویلیو پر تو وہ اس چیز کو اس کی ڈیٹیل نہیں جان پاتی اس کے پیچھے چھپے کارن نہیں سمجھ پا رہی ہے اور وہاں امپل سے بھوٹتی ہے کیونکہ وہاں پر اس پرکار کی ہتاشہ برداشت ہی نہیں کر پا رہی ہے اور کہیں نہ کہیں اس میں اسے دھوکھے کی بھی فیلنگ ہے من میں اور ساتھ ساتھ اس کے من میں ایک ہار بھی ہے اور ایک پرکار کی نراشہ اس پرکار کی نراشہ جہاں وہ ہپلس محسوس کر رہی ہے اسے لگتا ہے کہ شاید آگے جیون ویرث ہے اور ایسے میں ایسے اسمنجس بھاووں کے چلتے وہ اپنے آپ پر آتمگھاتی حملہ کر لیتی ہے ہتیش کا بدلہ روک رجبی کو برداشت نہیں ہوا اس نے اپنے پتا کے ریبولور سے خود کو بھولی مار گیا اسے زخمی حالت میں ہسپتال لے جائے گیا جہاں ڈاکٹروں نے اس کی جان بچائی پولیس جانچ میں ہتیش کو نردوش پائے گیا کیا ہمارے آسو کی قیمت کچھ نہیں ہے کیا ہمارے دل کی قیمت کچھ نہیں ہے ہمارے جذبات کی قیمت کچھ نہیں ہے انسان کی قیمت کچھ نہیں ہے تو ہم کس لیے پیسہ کمارے ہیں دھکار ہے ہم پر جاگو انسان جاگو نہیں تو کالے ساپ کی طرح ہم اپنے ہی بچوں کو لیلتے رہیں گے اگر آپ ہمیں کوئی بات کہنا چاہتے ہیں تو ہمیں ایس ایس کریں 53030 پر آپ ہمیں ایمیل بھی کر سکتے ہیں دیوانگی at liveindia.tv الویدہ ایتیش اور ایتیش کے گھر والے اپنا گھر چھوڑ کر کہیں اور رہنے لگے ہیں رشمی کو اس کے گھر والوں نے کسی گمنام جگہ پر بھیج دیا ہے موسیقی